بابر آزم نے کیا تھا اے بی ڈیویلیرز کو پریز اور اے بی ڈیویلیرز سے کی تھی ریکویسٹ اور اس پر ریسپونڈ بھی آ چکا ہے اے بی ڈیویلیرز کا کیا کہنا ہے اے بی ڈیویلیرز کا بابر آزم کو لے کے وہ آپ کو بتائیں گے جب کوئی محمد ریزوان کا فلاب شو ایک بار پھر برقرار ہے بی پی ایل کے اندر بنگلہ دیش پریمیر لیگ کے اندر برقرار ہے اور اب ان کی جو فرینچائز ہے کیا آپ اس کو چھوڑ دینا چاہ رہی ہے اور اب وہ کیا پچتا رہی ہے محمد ریزوان کو پک کر کے کیا اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ آپ کو بتائیں گے جبکہ ساتھ ساتھ پاکستان سوپر لیگ کے سیزن نائن کا منی ڈروفٹ کا آغاز ہو چکا ہے آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ منی ڈروفٹ ہونے جا رہا ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اسلام آباد یونائٹیڈ نے آغاز بھی کر دیا ہے کیا اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے سب سے بہلے بات کرتے ہیں جناب بابر آزم نے ٹوٹر کے اوپر آئے ہو تھے انہوں نے ای بی ڈیویلیرز کو پریس کیا تھا اور یہ کہا تھا ای بی ڈیویلیرز کو کہ میں بابر آزم ای بی ڈیویلیر کے ساتھ ویٹنگ کرنا چاہتا ہوں ان کے اگیس تو میں کھیل چکا ہوں لیکن ان کے ساتھ بلے بازی کرنا چاہتا ہوں تو اس پر ای بی ڈیویلیس کا ریسپونڈ بھی آ چکا ہے ای بی ڈیویلیس کہتے ہیں کہ بابا رازم دنیا کے ورلڈ کلاس بیٹسمن ہے اس ٹائم پہ اور دنیا ان کو پریز کرتی ہے اور میں خود بھی چاہتا ہوں کہ میں بابا رازم کے ساتھ بلے بازی کروں یہ گولڈن ورڈز بابا رازم کے لیے استعمال کی ہے ای بی ڈیویلیس نے ان کا کہنا تھا کہ میں خود بھی بابا رازم کے ساتھ بلے بازی کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کے ای بھی ڈیبلیس نے بولا ہے باور آزم کو لے کے خیر اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ کی طرف چلو اور آپ کو بتاؤ تو جناب محمد ریزوان کا فلاپ شو ایک بار پھر برپراہ ہے ایک بار پھر برقرار ہے بنگلہ دیش پریمیر لیگ کے اندر ان کی فرنچائز سے سوچ رہی ہے کہ ہم نے غلطی کر دی شاید محمد ریزوان کو پک کر کے بنگلہ دیش پریمیر لیگ کے اندر کیونکہ اکیس بولوں پہ سترہ رنگ ایک انگ میں انہوں نے بنائے ایک میچ میں انہوں نے سولہ رنگ بنائے ایک میں چودہ رنگ بنائے تو یہ ان کا فلاپ شو ہے اور ان کی ٹیم بھی کچھ میچز جیت نہیں رہی اور اب ان کی فرنچائز یہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے کیا غلطی کر دی محمد ریزوان کو پک کر کے کیونکہ وہ بہت سلو کھیلتے ہیں اور کھیلتے بھی وہ اوپننگ بلے بازی ہے یعنی وہ نمبر ون کی پوزیشن پہ اوپننگ بلے بازی کرنے کے لیے بی پی ایل کی فرنچائز کی طرف سے آتے ہیں تو اب ان کی فرنچائز یہ سوچ رہی ہے اور کچھ سورسز یہ خبر ریپورٹ بھی کرتے ہیں کہ جناب بنگلہ دیش کی پریمیر لیگ ان کا کونٹریکٹ سائدہ ختم بھی کر سکتی ہے لیکن اگلے ساتھ تو ان کو پیک نہیں کیا جائے گا بنگلہ دیش پریمیر لیگ کے اندر کچھ اس طرح سے سورسز ریپورٹ کر رہے ہیں خیر اس کے لیمہ اگلی اپ ڈیٹ کی طرف سنو اور آپ کو بتاؤں تو جناب پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن کا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منی ڈرافٹ ہونے جا رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے میں نے آپ کو خبر پہلے دے دی تھی اور اس کے اوپر اب ٹھپا بھی لگ چکا ہے اسلام آباد یونائٹڈ نے آغاز بھی کر دیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن کا جو دوبارہ ریپلیسمنٹ اور منی ڈرافٹ ہونے ہیں اس کو لے کر جو خبر آ رہی تھی اس وقت کہ ٹوٹر کے ذریعے جیسے پشاوش ظلمی نے شمار جوشف کو ٹوٹر کے ذریعے اناؤس کیا تھا بیسے ہی سب کے سب پلیئرز فرنچائزز ملکان ان کے اسی طریقے سے اناؤسمنٹ کر رہے ہیں اور فائنلی اسلام آباد یونائٹڈ نے بھی آغاز کر دیا ہے اسلام آباد یونائٹڈ نے ٹوم کرن پوری طریقے سے پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن سے ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر یو اے ای کے فورن پلیئر یعنی یو اے ای کے اوپننگ بیٹس مین محمد وسیم کو پک کیا گیا ہے سٹیل اس ٹائم پر اگر میں آپ کو بتا دوں تو پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن میں پانچ سٹیل ریپلیسمنٹ منیٹ ڈرافٹ ایناؤنس ہونے جبکہ کچھ کوئٹا گلیڈی ایٹلس نے کرنے ہیں کچھ محمد ریزوار سوری آپ کے جو کراچی کنگ ہیں انہوں نے کرنے ہیں سبکہ ساتھ ساتھ پشاور ظلمی نے بھی کچھ پیٹسا ایراؤنس کر دی ہے